سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 23 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات 28 سفر سن گیرہ ہجری چہار شمبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلستان بقی اغرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لئے دعا مغفرت کی اور فرمایا اے اہل مقابر تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو کیونکہ اب دنیا میں تاریخ فتنے ٹوٹ پڑے ہیں وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا اور یہ بخار صحیح روایات کے موافق تیرہ روز تک متواتر رہا اور اسی میں وفات ہو گئی اس عرصے میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج متحرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے جب آپ کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج متحرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں صدیق آئیشہ کے گھر میں رہیں سب نے اجازت دے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تک بھی تشریف نہ لاسکے تو اشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً سترہ نمازیں پڑھائیں پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے سبب پوچھا تو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ کے کندوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی کی سیڑی پر جلوہ افروز ہوئے اوپر نہ چڑھ زکے اور بلی خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا ہاں میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو ہاں تمہارے ملنے کی جگہ ہوز کوسر ہے پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس خوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو لا یعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں اور مہاجرین کو باہمی حسن سلوک اور اتحاد کی وسیعت کرتا ہوں اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے پانچ یا تین روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے سر مبارک بندہ ہوا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب بیٹھ گئے نماز کے بعد ایک مختصر خدبہ دیا جس کے دوران میں فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن چونکہ خلیل سوائے خدا کے کوئی نہیں اس لئے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں اور فرمایا کہ مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دی جائیں محدث ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہی خلیفہ ہیں اس کے بعد دوسری ربیع الاول دو شمبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پیچھے پڑ رہے تھے کہ اقائق آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے آپ نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ لیا اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے اسی روز زہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلا کے ساتھ واصل ہوئے صحیح بخاری کی روایت کے موافق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی چہرے مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لئے خدا کی لانت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ قریب وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے اللہم رفیق العالی یعنی یا اللہ میں رفیق العالی کو پسند کرتا ہوں بعض روایت میں ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان رسالت پر السلاہ السلاہ کے کلمات جاری تھے اور جب تک آواز سنی گئی یہی کلمات جاری رہے وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرت غم سے آپ کی موت ہی کا انکار کرنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم آج بھی زندہ ہے یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کچھ ہوش آئے پھر چونکہ آپ کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا کیونکہ دوسرے دینی و دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملے کے خطرات کے علاوہ خود آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات میں بھی نزا اور اختلاف کا سخت اندیشہ تھا اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا اور اس قصے کے تیہنے میں کچھ دیر ہوئی اور اسی لئے پیر کے بقیہ دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا بدھ کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے آپ کو گسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اسی جگہ کھو دی گئی جہاں وفات ہوئی تھی ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھو دی اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قبر میں رکھا آپ کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی سیرت نبویہ کو مختصر بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصر پیش کیا جائے شاید خداوند کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ومازالکعالاللہ بیعزیز موسیقی